بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے برادرم غفار بھائی صاحب میرے ساتھی کارپوریٹر اور میں یہاں تک کہوں گا کہ میرے خدیب میرے ساتھ ایڈی سکھ سے غفار بھائی میرے ساتھ کانگلر رہے اور ہمارے زلٹکار بھائی صاحب بھی میں بفار بھائی مزفر زلٹکار ایڈی سکھ میں ہم بھائیوں کی طرح پیار اور محبت کے ساتھ پانچ سال ایڈی سکھ سے نینٹیون تک مل جو کر رہے اور میرے دیگر ساتھی کارپوریٹر مزفر صاحب محمد خادری صاحب نمائندہ کارپوریٹر ابو راہی صاحب یوسف بھائی صاحب محسن بلالا صاحب میرے خدیب مجیسی کارپون کلیم بھائی صاحب ڈائیس پر تشریف فرما سننے والی میری زد ماں ماں اور بہنوں میں سب سے پہلے صدر موضرم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے حلقے چار منار سے نمائندہ کی کا موقع دیا گیا میں اللہ کے پڑھل و کرم سے پچھلے پانچ میان سے پچھی اوپر ہلکے یاپور پورے کے ایک حدمت گزار کی ایسے سے میں ایک ایم ایلے کی ایسے سے آج تک وہاں پر کام کرتا رہا میری فدرت یہ رہی کہ میں بڑی سادگی کے ساتھ بڑی آجیزی اور ان کے ساری کے ساتھ ملتا رہا میں کسی غریب سے غریب ورکر کو بھی نام دے کر نہیں پکارا نام تو نام میں کسی کو عرے نہیں کہا میں غریب سے غریب ورکر کو میاں اور پھائی بول کر ان سے مخابی ہوتا رہا اس پچیز برس کے عرصے کے اندر جیسا کہ میرا گھر جات چار منار کانسٹنسی کے اندر ہے چار منار پولیس اپنے اندر ہے میں صبح تج پجے سے بارہ بجے تک گھر پر میرے آفیس پر بڑھتا ہوں تو میرے پاس کسی ورکر کا کام رہنے دیجئے یا نہیں رہنے دیجئے کم از کم تیز چالیس ورکرز روزانہ میرے آفیس پر موجود رہتے تھے تو میرا کہنے کا مقصد یہ تو مجھے وہ لوگوں کو مجھ سے اتنی انصیت ہو گئی تھی کہ کام نہیں ہونے کے باوجود بھی وہ میرے آفیس پر آ کر بڑھتے تھے میں آپ سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ مجلد ستیاد المسلمین آپ کے لئے کوئی نئی جماعت نہیں آئے مجلد ستیاد المسلمین آپ کی مطاہ عزیز ہیں اور خصوص کے لئے اداخل میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ مجلد ستیاد المسلمین کا ایک خلا رہا میں اس جہاں کی ثابتہ تاریخ سے بھی واقع ہوں اور آپ لوگوں کے جواں مردی سے بھی واقع ہوں میں وہ واقعات کو دھوڑانا نہیں چاہتا مجلد ستیاد المسلمین بلا تفریق و مذہب کے ملت کام کرتے آ رہی ہے مجلد ستیاد المسلمین آج جو منافقین آج جو ملت پھروش مجلد ستیاد المسلمین کے جو مخالفت کر رہے ہیں ان کا منصد صرف یہ ہے کہ مجلد ستیاد المسلمین مجلد ستیاد المسلمین کو نقصان پہنچائیں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا یہ کتے پھلیوں کا نام لینا میں ان کو حزت بخلنے کے برابر ہے یہ لوگ مجلد ستیاد المسلمین کے نام پر ان کی شہر کے اندر شنات ہوئی ان کو حزت ملی ان کو شہرت ملی لیکن آج یہ ملت پھروش مجلد ستیاد المسلمین کے مقابلے میں آکر کھڑے رہ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجلد ستیاد المسلمین کو نقصان پہنچائیں آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ مجلد ستیاد المسلمین کوئی ٹرنے والی اور گھبرانے والی جماعت کا نام نہیں ہے مجلد ستیاد المسلمین ایک تاریخ رکھتی ہے مجلد ستیاد المسلمین 65 بر سے ملت اسلامیہ کی اور بلا تحریق مذہب ملت کام کرتے آ رہی ہے مجلد ستیاد المسلمین نے جب اپنا پیڑا اٹھایا تھا تو اس وقت مجلد ستیاد المسلمین جو حالات تھے وہ آپ کے سامنے ہیں چونکہ اسی علاقے کے اندر فخر ملت کا ہر سار یہاں پر جلسہ ہوا کرتا ہے آپ مجلد ستیاد المسلمین کی تمام تاریخ سے واقع ہوئے تو میں یہی کہوں گا کہ مجلد ستیاد المسلمین آج ایمانداری اور دیانتداری سے کام کر رہی ہے لوگوں کی عموماً یہ سوچ ہوا کرتی ہے جو منتخبہ نوائندے ہوتے ہیں ان کی صرف جمداری لا اتنا اموری اور سوچوں کی حد تک رہتی ہے لیکن اللہ کے فضل و قرم سے مجلد ستیاد المسلمین کی آج وہ خیادت ہمارے درمیان میں نہیں ہے اللہ تعالی ان کی خبر قنون سے بڑھ دے مجلد ستیاد المسلمین کی وہ خیادت اللہ سلطان صداوٹین عویسی صاحب نے مسلمانوں کی تعلیمی پس ماندگی کو محسوس کرتے ہوئے انیس سو چوریو سی کے دہے کے اندر دکھن میڈیکل کاللج اور انجنرین کاللج خائم کیا اور اس وقت کے جو سہر کے سرمائے دار تھے جو ملت بھروت تھے جو زی اثر لوگ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجلد ستیاد المسلمین مڈیکل کاللج اور انجنرین کاللج چلاسکتی ہے آج الحمدللہ مجلد ستیاد المسلمین کو لوگوں یہ سوچ ہوا کرتی تھی کہично جاند مسلمین رکھشے والے اور پندے والوں کی جمعات ہے لیکن آپ لوگوں کی دعاوئوں کی وجہ سے آپ ہی لوگوں کی تاؤں لوگوں کی وجہ سے آج مجلد ستیاد المسلمین نے تعلیمی میدان میں جو ترقی کی وہ آپ کے سامنے ہے چونکہ آج زمانہ ترقی کر رہا ہے اور ہر کسی کو یہ چاہیے کہ آج تعلیم بہت ضروری ہے جب انسان کے اندر تعلیم پید آتی ہے تو ان میں اچھے برے کی تمیز بڑا ہوتی ہے اس میں شعور بیدا ہوتا ہے آج اسی چیز کو محسوس کرتے ہوئے مجل سے کیا تو مسلمین نے تعلیمی میدان میں جو بیڑا اٹھایا آج الحمدللہ آج ملک کے اندر بہت ساہی بڑی بڑی جماعتیں ہیں لیکن کوئے بھی مجل سے مسلمین کی ترس پر تعلیمی میدان میں کچھ کام نہیں کر رہے ہیں آج دکھن مڈیکل کالج اور انجینری کالج سے ہزاروں تربوں اور تعلیبات وہاں سے ڈاکٹر اور انجینر بن کے نکلے آج سارے دنیا کے کوئے ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر منجل سے کیا تو مسلمین کے ڈاکٹر اور انجینر اس ملکوں میں بڑے بڑے ملازمت اور فائز ہیں تو میرا کہنے کا مصد یہ ہے کہ منجل سے کیا تو مسلمین بیسی کمیونٹی سے حق کر بھی تعلیمی میدان میں آج جی تو جہد کرتے آ رہی ہے منجل سے کیا تو مسلمین آج سارے ملک کے کونے کونے کے اندر جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں جہاں ہمارے تعلید بھائی رہتے ہیں آج وہ منجل کی شہر حجر آباد کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے وہ اس کو چاہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی منجل سے کیا تو مسلمین کی شاہد خائن کی جائے جیسا کہ ہم ہی ہمارے بھیجر مقررد نے کہے کہ مہا راشدہ کے اندر منجل سے تیاد المسلمین کے دو احمدلیل منتصب ہو کر آئے اور الحمدللہ سارے ملک کے کونے کونے کے اندر چار ہزار سے زیادہ منجل سے تیاد المسلمین کے کونسلرس ہیں تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج منجل سے تیاد مسلمین ایمانداری اور دیانتداری سے کام کر رہی ہے آج منجل سے تیاد مسلمین کے صدر آدھی کے جواسر خائر لفیر ملت بہر سر سر ستو ستوی نویسی ہیدر آباد کے لکنے پانلیمنٹ ہیں لیکن پانلیمنٹ کے اندر وہ صرف ہیدر آباد کی نمائندگی نہیں کرتے بلکہ سارے ملک کے مسلمانوں کے مسائل کو لے کر وہاں پر آپ کی نمائندگی کرتے ہیں آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ آج آنڈرہ پردیش کے دو حصے بن چکے ہیں تیلنگانہ اور آنڈرہ آج پاس ریاستوں کے اندر تیلنگانہ آنڈرہ مہارا حسنہ کرنا تک تائمی نادو کے اندر آج ساری بڑی بڑی جماعتیں اپنے آپ کو سیکلر کہتے ہیں لیکن کسی بھی جماعت کا مسلم نمائندہ ممبر آپ پانلیمنٹ نہیں ہے ان پانچ ریاستوں کے اندر آپ ہی کے جواسر خائر اسردتی نویسی واید رکھنے پانلیمنٹ ہیں اور الحمدللہ آج وہ ایک کہ ہم یہاں آپ آپ سے نمائندگی کر رہے ہیں آج ملنے سکتے ہیں مسلمین آج پیچھلے چالیز برسے جو بھی حکومت رہیں چاہے وہ کانگریز رہنے دیدئے بی جے پی رہنے دیدئے یا یہاں پر کر بھی